جب میں نے کاروبار شروع کیا تھا تقریباً 32,000 روپے تاک تھا میرے پاس ماشاءاللہ آپ تو ڈیٹھ دو لاکھ روپے میں میرا کاروبار آپ کے فیمس ہو گیا پیادہ سے زیادہ اب تک کتنی دیاری لگتے ہیں؟ لگے تو لگے 20-25,000 روپے بھی کمالے تھے روز کا تو نہ لگے تو کم از کم ہزار دو ہزار تو جانے نہیں دیتے جو کبوتر کار میں پالتے ہیں جوڑوں کے لیے علیہ دہ ہوتے ہیں اڑھانے کے لیے علیہ دہ ہوتی ہے کتنے روپے میں یہ کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے کبوتروں کا دس سے 20,000 بھی بندہ کاروبار پر لگائے نہ سال کے بعد وہ اپنی اچھی انکم کم آ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کتنا ریٹ ہے ان کا ریٹ تو آپ ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں دس ہزار تک جوڑے کو لگا لیں السلام علیکم ڈلی دلتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہاز حسن ناظرین آج آپ کے خدمت میں ایک ایسا منفرد کاروبار لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آپ گھر بیٹھے دس ہزار پیسے آغاز کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے آپ لاکہ روپیا کما سکتے ہیں یہ ایسا کون سا بزنس ہے اور اس بزنس کے کیا فوائد ہے یہ آپ کو ابھی مزید ویڈیو میں دکھاتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا استاد فوجی مجھے کہتے ہیں جی مرزا ابو شبیر میرا نام ہے مرزا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ماشاءاللہ کبوتروں کا کام ہے ہمیں ترہ ترہ کے نسلوں کے کبوتر نظر آ رہے ہیں یہ کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو کام کرتے ہوئے مجھے تو مارکیٹ میں ستارہ سال ہو گئے ہیں تو میں کافی عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں پہلے شوق تھا اب میں ستارہ سال سے کاروبار بھی کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے کاروبار شروع کیا تھا ظاہر ہے شوق بھی آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو گھر سے ہی آپ نے شروع کیا ہوگا کتنے روپے میں آپ نے یہ کام شروع کیا تھا بلکل یہ بھی بات آپ کی درست ہے میں گھر میں مجھے بہت زیادہ شوق تھا ٹھیک ہے تو ہم اڑانے والے کبوتر رکھتے تھے ٹھیک ہے ان کو پالتے اڑاتے تھے ٹھیک ہے اس سے زیادہ میرا شوق ہوگا آپ تو ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں اچھے سے اچھا کبوتر بھی سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے مناسب ریٹ میں بھی درمیانے ریٹ میں بھی ٹھیک ہے جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح کے ہمارے گاہ کوئیتے ہیں ان کوئسی طریقے سے ہم گائٹ کرتے ہیں جب آپ نے اپنے شوق کا آغاز کیا تھا گھر میں ہی تو کتنے پیسوں سے شروع کیا تھا گام یہ تو جب میں نے کاروبار شروع کیا تھا تقریباً میں نے تیس پتیس بتیس ہزار روپے تھا میرے پاس جو میں نے ان میں انویسٹ کیا ٹھیک ہے پھر میں نے ماشاءاللہ آپ تو دو لاکھ رفے میں میرا کاروبار آپ کے فیمس ہو گیا مجھے یہ مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ستارہ سے ٹھارہ سال ہو گئے آپ کو کام کرتے ہوئے اب کبوتروں کا آپ جب کام کر رہے ہیں کتنا کمال لیتے ہیں مہینے کا ماشاءاللہ جی اس میں یہ تو ہماری لگی فقی رزق ہے جی ٹھیک ہے اس میں ماشاءاللہ اللہ کی دین ہے جی اچھے جب ٹائم ہو اس میں ہماری اچھی دیار لگ جاتی ہے کتنی اس میں کچھ نہیں کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ اب تک کتنی دیاری لگی ہے لگے تو لگے بیس پچیس ہزار پہ ابھی کمال لے تھے روز کا تو نہ لگے تو کم از کم ہزار دو ہزار تو جانے نہیں دیتے ہیں مہینے کا بیس پچیس ہزار آپ کما چکے مہینے کا نہیں نہیں روز کا برجیر یہ روز کا لگی بردی یہ کبوتر ہیں کوئی تعداد میں پچاس ہٹھ لے گیا ٹھیک ہے وہ زیری بات ہے روز کا آپ نے بیس پچیس ہزار پہ ابھی دیکھے تو اگر اسے روز کا ہم دیکھیں اسے میں پرافٹ نکالیں تو چار پانچ ہزار کہیں جاتا نہیں ہے جی ماشاءاللہ دو ڈھائی لاکر بھی آتا کہیں نہیں گیا بلکل الحمدللہ اگر آپ اچھے گاک ہمیں گائیڈ کرتے رہیں اچھے کبوتر خریدتے رہیں کبوتر جو کبوتر کار میں پالتے ہیں جوڑوں کے لیے علیدہ ہوتی ہے اڑھانے کے لیے علیدہ ہوتی ہے پالنے کے لیے یہ ہوتا ہے ان کے لیے اچھا دانہ کر لیں ٹھیک ہے جیسے کنک ہے باجرہ چنے جب آپ ان کو خوراک دیتے ہیں کتنی عامدنی لگ جاتی ہے ان کے خوراک پر کتنے پیسے لگ جاتی ہے ان کے خوراک پر دیکھو یہ تو کبوتروں کی تداد کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کی تداد کتنی ہے پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اگر پچاس کبوتر ہے انہیں دانہ ہم ڈیڑھ کلو ڈال دیتے ہیں ٹھیک یہ تقریباً لگا لو نوہ رپیک ہے ہم سو رپیکہ لے آتے ہیں اچھا دانہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیڑھ سو کا دانہ منگوا کے بھئی ان کو ڈیڑھ کلو ڈال دیتے ہیں مرزا صاحب کتنی نسلوں کے کبوتر ہیں آپ کے پاس اس میں ابھی تو آپ کے آنے سے پہلے ہم نے کچھ کبوتر بہت سے اچھی ہیں نسلوں کے بیچے ہیں ٹھیک ہے تو متسار سے کبوتر ہیں کیونکہ آپ شام کے ٹائم آئے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں خالی ہوا ہوا ہے تو چند کبوتر رہ گئے ہیں زیادہ باہر کے بپاری جو آتے ہیں وہ کبوتر ہم سے تدات میں اٹھا لیتے ہیں کہیں دو لے لیتے ہیں کوئی چار لے لیتے ہیں جس طرح گاہ کو پسند ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے لے جاتے ہیں مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبوتر پالنے کے بڑا شوکین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کبوتروں کا کاروبار کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنے روپے میں یہ کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے کبوتروں کا یہ بھی بات آپ کی بہت درست ہے ٹھیک ہے اگر کم از کم بھی ہم کریں دس سے بیس ہزار بھی بندہ کاروبار پہ لگائے نا تو چار پانچ اڑے لگا لے ٹھیک ہے تو اس کی بلیڈ کروا لے ٹھیک ہے تو دیکھیں آستہ آستہ بڑھا لے جیسے بچے سیل کرتا ہے پھر کوئی اور بڑے کبوتر لے لے جب بچے ان کے لے لے بڑھا لے ٹھیک ہے اس سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کا دانہ کام ڈالے گا ٹھیک ہے تو ایک اس کے پاس اگر جوڑے ہیں وہ آگے تھے انہوں زہری بات ہے بلیڈ ہوتی ہے وہ تدات میں بڑھیں گے ٹھیک ہے وہ بھی ان کو فیدہ ہو جائے گا وہ پٹھی ہیں پٹھے ساف کرا لے جیسے بڑھتے جائیں ٹھیک ہے سال وہ پیسے نہ کمائے سال کے بعد وہ اپنی اچھی انکم کم آ سکتا ہے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو بھی ناظرین دیکھ رہی ہیں وہ دس ہزار روپے میں سے کاروبار شروع کر سکتا ہے کبوتروں کا مگر کچھ انفرمیشن بھی دینا کہ اب ظاہر ہے ان کے خوراک تو آپ نے بتا دیا ہے اب یہ بیمار بھی ہوتی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں تو پالنے والوں کو کن کن چیزوں پہ احتیاط کرنی چاہیے کن کن چیزوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کو بہ آسانی پال سکے کیونکہ یہ بھی جاندار ہے یہ بھی بات بالکل درست ہے جہاں آپ کبوتر پار رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر صفائی کا خیار رکھیں ٹھیک ہے تو میڈیسان ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ ہیں ہمارے پاکستان میڈگر سٹور پہ میڈیسان ملتی ہیں ٹیلو فرسنڈ ہے اینرو سین ہے سیمو ڈک کے ٹھیک ہے تو کلشیم کے بھی بڑے پورٹر ہیں ٹھیک ہے تو بلیڈ کے حساب سے کلشیم بڑی اچھی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ میڈیسان کے حساب سے لگائیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی یہ بڑیاں دعائیں نہیں لے سکتا تو وہ چھوٹی ٹریٹمنٹ کر لے جیسے اترو سین ہے ریکو میسین ہے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گولیاں کہیں ان کی بیماری کے کام آ جاتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کو سب سے پہلے انفرمیشن ہونی چاہیے دیکھو یہ بھی بات درست ہے جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ استاد ہے ٹھیک ہے پہلے وہ استاد بنائیں ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے استاد بنائے گا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ کم سے کم کیا کبوتر کا ریٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ریٹ ہے کبوتر کا یہ بھی بات درست آپ کی دیکھیں یہ تو بات ہے ان کا ریٹ تو آپ ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں دس ہزار تک جوڑے کو لگا لیں ٹھیک ہے تو اس سے بڑھ بھی سکتا ہے جنہوں نے بہت زیادہ اچھی بلیڈ کر رہی ہیں نالے دوسرا بات یہ ہے لینے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے جی جتنا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا ریٹ مارکیٹ میں جیسے حسن کا ریٹ لگتا ہے اسی طرح ہمارے کبوتروں کا ریٹ بلکل بات یہ ہے دیکھو دل کو جو لاک جاتا ہے گاگ کے دل کو لاک جاتا ہے وہ اسی سارے لیٹ لے جاتا ہے تو کئی لوگ کیسے بھی ہوتے ہیں ہماری طرح کے ان کے دل میں اثرت ہی رہ جاتی ہے یار جی میں نے کبوتر خریدنا تھا ٹھیک ہے میرے بعد اتنی انکام نہیں ہے ٹھیک ہے میں خرید نہیں سکتا یہ کبوتر ہیں یہ ریٹ اپنا خود لگواتے ہیں میں کاروبار کرنے والے کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو استاد بنا لیں ٹھیک ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اور اچھے کبوتروں کا بتائے گا یہ کبوتر اتنے میں سیل کریں یہ اتنے میں سیل کریں پھر وہ آگے رزق جو ہے وہ اللہ کی ذات دیتی مرزا صاحب آپ نے درست رمائے کہ رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ کی ہے جو ناظرین پریشان تھے کبوتروں کا کاروبار کرنے کے لیے یا جنہوں نے گھروں میں کبوتر رکھے ہیں اور مزید اس کاروبار کو برہانا چاہتے ہیں استاد فوجیز آم نے مزید رائے کا اظہار کیا اور آپ کو کاروبار بوتروں کا کام شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ سیکشن پر لازمی بتائیے گا اپنے میز باندھے اجازت دیں اللہ حافظ